دوستو بابونز بندر کی پراجاتیوں میں سے ہیں اور ان میں خوفناک انسیسرز ہوتے ہیں جو دو انچ تک لمبے ہو سکتے ہیں بابونز اپنے علاقے کا دفاع کھانے اور شکار کرنے کے لیے اپنے تیز دانتوں کا استعمال کرتے ہیں ان میں کینائنز جتنے بڑے ہوتے ہیں اور اتنا ہی امپریسیو ہوتا ہے بابونز کے دانت تو صرف کہانی کا آغاز ہیں ان چالاک بندروں کے بارے میں ہم آج آپ کو بہت کچھ بتانے والے ہیں اس لیے ہماری حصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دوستو بابونز کے بارے میں سب سے پہلا فیکٹ یہ ہے کہ وہ دوسرے مادرن منکیز کی طرح نظر نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ ان کی فیزیکل ٹریٹس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ اولڈ ورلڈ منکیز میں سے ہیں مثال کے طور پر اس حقیقت کو لے لیجئے کہ ان کے پاس قبل از وقت دم نہیں ہے اور مادرن منکیز کی دم پہلے سے ہوتی ہے جو انہیں چیزوں کو پکڑنے کی اجازت دیتی ہے بابونز کی دم پکڑنے والی نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت زمین پر گزارتے ہیں تاہم وہ ایک اچھے کلائمبر ضرور ہوتے ہیں اگر ایک بابون کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ جلدی سے درخت پر تیزی سے پیچھے ہٹ سکتا ہے اگر آپ جنگل میں بابونز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربیہ یا افریقہ جانا پڑے گا کیونکہ یہ چالاک اور روشیار بندر صرف انہی دو جگہوں پر ہی پائے جاتے ہیں سونہ بابونز نیم بنجر رہائش گاؤں میں گھومنا پسند کرتے ہیں جہاں تک کہ ان میں سے کچھ ٹراپیکل فوریسٹس میں بھی پروان چڑھتے ہیں جب آپ بابونز کی تلاش میں جائیں گے تو آپ انہیں آسانی سے تلاش کر سکیں گے کیونکہ ان میں بالے کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور نر سب سے بڑے ہوتے ہیں ایک نر بابونز کا وزن قریب 82 پاؤن تک ہو سکتا ہے ان کا شریر 40 انچ تک لمبا ہوتا ہے اور دم کبھی کبار 23 انچ تک لمبی ہوتی ہے افریقہ میں بابونز کسانوں کو بہت تنگ کرتے ہیں کیونکہ بابونز موقع پر ہی سب کچھ کھاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ فصلوں کو نشانہ بناتے ہیں بابونز امنیوراس ہوتے ہیں وہ گوشت اور پودو پر مشتمل خوراک کھاتے ہیں ان کی بنیادی طور پر سبزی خور خوراک ہوتی ہے اور وہ گھاس چھال سیڈز اور فروڈز وغیرہ کھاتے ہیں جہاں تک کہ وہ کبھی کبار میٹھے ناشتے سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں ایک بابونز کو پرندوں چوہوں یہاں تک کہ بھیڑ اور ہنن کھاتے ہوئے دیکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے بابونز کے ایک گروپ کو ٹروپ کہا جاتا ہے سونہ بابونز بڑی تعداد میں فوجے بنانا پسند کرتے ہیں جس میں سینکڑوں ممبرز شامل ہوتے ہیں بابونز کی چار پراجاتیاں سونہ بابونز بناتی ہیں ان میں اولیو جیلو گنی اور چیکما بابونز شامل ہیں ان کے ٹروپز میں ایک پچیدہ درجہ بندی اور یونیک سوشل بہیویارز ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ گروپ کرتے ہیں تو سپیشل بی انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو انہیں خوشی دیتے ہیں اور اسی کے چلتے ٹروپز کے درمیان سوشل بہیویارز کو انکریج کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو آپ کو یہ جان کر کافی حرانی ہوگی کہ بابونز شیر کے بچوں کے ساتھ کھیل کر انہیں چرا لیتے ہیں اور بعد میں انہیں مار دیتے ہیں یہ اگریسیولی موڈ میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں جب یہ شیر کے بچوں برات ڈالتے ہیں تو انہیں پھینک کر گسیڑتے اور نوجتے ہیں بابونز شیر کے بچوں کو آسان شکار کے طور پر دیکھتے ہیں اس لیے وہ شیر کے بچوں کو بھوکے ہونے پر کیڈنیپ کرنے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں اور اس پر دعوت بھی کر سکتے ہیں بابونز اچھی آئی سائٹ کے ساتھ بہتی انٹیلیجنٹ جانور ہیں یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیرنی اپنے بچوں کو کہاں چھپا سکتی ہے بابونز چھپ چھپ کر بچوں اور ان کی ماں کو درختوں پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں بچوں پر ہاتھ ڈالنے کے بہترین موقع کا انتظار کرتے ہیں وہ جب شیرنی اور اس کے گروپ کے باقی ممبرز بچوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتے اور وہ شکار پر چلے جاتے ہیں تو اسی وقت بابونز بچوں کے قریب جا کر انہیں پکڑ لیتے ہیں اور پھر درختوں پر لے جا کر انہیں مار دیتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ بابونز سے جڑی یہ جانکاری آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اسی طرح کے اگلی شاندار ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں